بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین پولیٹیکس بوکس میں کچھ آمدید اگر آپ نے ابھی تک پولیٹیکس بوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکے پاکستان میں آنے والے انتخابات کا رجحان اس وقت کس طرف جا رہا ہے اور سابقہ انتخابات ہوئے تھے گزشتہ عام انتخابات تھے ان کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے نے جا رہے ہیں پولیٹیکس بوکس پر اور آج کا ہمارا حلقہ ہے قوم اسمبری کا حلقہ اینے ایک سو ایک کامن خانے وال ایٹو یہاں سے گزشتہ عام انتخابات میں محمد خان ڈاہا نوجوان شخصیت ہیں یہاں سے قوم اسمبری کے رکر منتخب ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹس کی تعدادہ چار لاکھ چار ہزار ہے اور جہاں محمد خان ڈاہا صاحب نے یہاں سے حاصل کیے تھے ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھانوے ووٹ حاصل کیے تھے سردار احمد یار حراج ہیں وزیراعظم انسپیکشن ٹیم کے سابق چیئرمن بھی ہیں سابق زلہ ناظم خانے وال بھی ہیں سردار احمد یار حراج صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے تھے اور انہوں نے حاصل کیے تھے ایک لاکھ نو ہزار پانچ سو بیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان لیکن اس کے بعد صورتحال یہاں بدستور تبدیلی کی طرف اس وقت جا رہی ہے یہاں صوبائی سملی کے دو حلقے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں نسبتاً یہ آسانی ہو جائے گی خانے وال کا حلقہ ہے پی پی دو سو اچھے ہے جہاں سے نشات احمد ڈاہا منتخب ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ یہ محمد خان ڈاہا کے پینل میں شامل تھے انہوں نے اکاون ہزار تین سو تریپر ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کے مددے مقابل رانہ سنی بھنی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہاں سے انتخاب لڑا تھا انہوں نے سنتالیس ہزار آٹھ سو سات ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے یہ تقریباً چار ہزار کے قریب کا یہ آوازے چار ہزار سے کچھ زائد کا یہ فرق تھا دونوں کے درمیان میں اس کے بعد وفات ہو گئی نشاد خان ڈاہا کی زمن انتخاب ہوا جہاں ان کی اہلیہ نورین نشاد ڈاہا نے انتخاب لڑا اور اس بار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑا دوسری طرف رانہ سنیم حنیف جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے یہ انتخاب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑا تو چار ہزار کا یہ فرق تھا یہ پہلے نشاد ڈاہا پی ایم ایل این کے ساتھ تھے یہ محمد خان ڈاہا کے ساتھ تھے اس وقت انتخاب لڑ رہے تھے لیکن ان کی اہلیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑا اور اس وقت بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جم کے کھڑی ہیں اس کا دوسرا حلق ہے وہاں سے آہ حامد یار حراج یہ منتخب ہوئے تھے انہوں نے ستامن ازار ایک سو چوبیس ووٹ نے حاصل کیا یہ احمد یار حراج کے بھائی ہیں حامد یار حراج صاحب صوبائی سمبلی کے یہاں سے رکن منتخب ہوئے تھے پی پی دو سو پانچ سے اور ان کے مرد مقابل چودری فضل الرحمان صاحب تھے انہوں نے چوون ہزار دو سو تین تالیس ووٹ یہاں سے حاصل کیے تھے اگر ہم گزشتہ انتخابات کو دیکھیں تو وہاں جو صورت علیہ وہ محمد خان ڈاہا نے وہاں سے آہ ووٹ حاصل کیے تھے ایک لاکھ گیارہ بارہ سو کرے کے ووٹ کا فرق تھا بڑا کانٹے دار یہاں سے مقابلہ ہوا تھا اس بات جو نئی ہلکہ بندی ہوئی ہے اس میں تبدیلی بھی ہوئی ہے بنیادی طور پر یہ ہلکہ خانے وال شہر اس کے ساتھ جی ٹی روڈ کے آگے پھر یہ کچھاکو کے علاقے کے اندر یہ تقریبا دیہاتی علاقہ ہے شہری علاقہ بھی اس کے اندر ہے اس کے اندر یہ شامل ہے شہری علاقہ سے نشات ڈاہا صاحب منتخب ہوئے تھے ابرانہ سلیب حنیق فان سے منتخب ہوئے اور دیہاتی علاقہ سے سردار جو احمد یار حراج ہیں وہ یہاں سے منتخب حامد یار حراج صاحب وہ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں یہ گیارہ سو سے بارہ سو کے درمیان ڈفر تھا پی ایم ایرن آگے تھی پاکستان تحریک انصاف پی جاتی لیکن اس کے بعد جو معروضی حالات ہیں وہ بڑے مختلف اس وقت ہو چکے ہیں محمد خان ڈاہا کو اس وقت نشات خان ڈاہا کی سپورٹ آزل دی نشات ڈاہا کی اہلیا نورین نشات ڈاہا اس وقت ان کے خلاف جا چکی ہیں وہ ان کے آگینسٹ ہیں تو لازمی طور پر ڈاہا فیملی کے درمیان بھی اس وقت ڈفرنسز آ چکے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑا فرق ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو متصل صوبائی ساملی کا حلق ہے جہاں اس وقت زمن انتخاب ہونے جا رہا ہے پی پی دو سو نو جہاں سے فیصل خان نیازی یہ بھی پی ایم ایرن کو چھوڑ کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف آگئے ہیں یہ ایڈیجیسنٹ حلق ہے متصل حلق ہے اس کا بھی لازمی طور پر یہاں سے اثر جو ہے وہ پڑھنے والا ہے تو اس وقت جو صورتحال اس حلقے کے اندر جا رہی ہے بظاہر وہ حراج خاندان کے لئے بہتر اس کی بنیادی وجہ کچھ یونین کانسل شامل ہوئی ہیں جس طرح درخانہ کی یونین کانسل ہے کورٹ اسلامی سے مستدل یہ تقریباً دو تین یونین کانسل ہیں یہ شامل ہوئی ہیں اس نئے حلقے کے اندر اور جن میں ویسے بھی کہا جا رہے ہیں کہ حراج خاندان جو بیریسٹر رضا حیات حراج صاحب تھے یہاں سے کافی مضبوط تھے یہاں سے ان کا اثر نسبتاً زیادہ تھا تو اگر یہ یونین کانسل شامل ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے احمد یار حراج صاحب کو تو پھر صورتحال ان کے لئے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی لیکن اب تک کی جو صورتحال فیصل خان نیازی کو دیکھیں نورین نشاہ ڈاہ کو دیکھیں یا پھر جو نئی یونین کانسل اس وقت شامل ہوئی ہیں تو ہمیں حامد یار حراج صاحب یہاں کافی اس وقت لگتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ایک بڑا دباؤ بھی کھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بھی کھڑی ہے تو اس ساری چیز کو اگر ہم لے کے جائیں تو یہ صورتحال حامد یار حراج صاحب کے لیے کافی بہتر ہے صورتحال مزید بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں کے اندر اس حلقے کے حوالے سے ہم تجزیر کریں گے بڑا تفصیلی کریں گے کہ کون سے دھڑے جو ماضی کے اندر ادھر شامل تھے حراج گروپ میں اور وہ ڈاہا گروپ کے ساتھ چلے گئے ہیں اور ڈاہا گروپ کے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حامد یار حراج صاحب کی طرف چلے گئے تو اس صورتحال جو ہے موسیقی